بہت اندار ادھر نبی ہے ادھر خدا ہے ادھر نبی ہے ادھر خدا ہے میان پلدہ تیری صدا ہے کچھ اور اس کے ادھر نہیں ہے کچھ اور اس کے ادھر نہیں ہے شکیل اترونزی صاحب نے اپنے خوبصورت شیروں کے ذریعے آپ کی سماعتوں کو بیدار کیا تو اب یہ سماعتیں بیدار رہیں اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں آلی جناب مولانا میسم زہری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف نہ یہ آپ پڑھتے ہیں یا یہ ہو کے رہے گا نہیں ادھر ایک منقبت ہے بہت پہلے کہی تھی لیکن میرے خانم پڑھی کہیں نہیں ایک مطلع دو تین شئر میں نظر فرمالے اختصار کے ساتھ کہ اگر شولو میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا اگر شولو میں کہ اگر شولو میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا تو اے مولا وہ فریادی تری درگاہ میں ہوگا اگر شولو میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا کہ اگر شولو میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا اگر شولو میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا تو اے مولا وہ فریادی تری درگاہ میں ہوگا جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے جو سارے انبیاء کی جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے وہ ظاہر جس گھڑی ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا جو سارے انبیاء کی جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے وہ ظاہر جس گھڑی ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا وہ ظاہر جس گھڑی ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا حضرت یہ شعر خصوصیت سے ملاحظہ فرمائیں یہاں تمام صاحبانیں فہم بیٹھیں ویسے تو ہم لوگ ہر مجید اس میں کہتے ہیں ایک صلاوات پرنے پر محمد وآلہ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ ظاہر جس گھڑی ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا دیکھیں شکل بھائی کہ رضا رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل کہ رضا رب کی منزل ملاحظہ فرمائیں شعر سمجھنے کا ہے کہ رضا رب کی رضا رب کی منزل رضا رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل ابھی تو خود مدینہ کا مسافر راہ میں ہوگا رضا رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل رضا رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل رضا رب کی منزل رضا رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل ابھی تو خود مدینہ کا مسافر راہ میں ہوگا اب یہ دیکھیں حضرت شہر کہ ستارے محوہ حیرت دیکھتے ہوں گے شبہ حجرت ملاحظہ فرمائیں حضرت بات کریں کچھ کہ ستارے محوہ حیرت دیکھتے ہوں گے شبہ حجرت حفاظت کے لیے سورج حسار ماں میں ہوگا ستارے محوہ حیرت دیکھتے ہوں گے شبہ حجرت حفاظت کے لیے سورج اور سکونت مستقل ہوگی جہاں مولود کعبہ کی سکونت مستقل ہوگی جہاں مولود کعبہ کی قیامِ فخرِ مریم اس عبادتگاہ میں ہوگا قیام فخر مریم اس عبادتگاہ میں ہوگا قیام فخر مریم اس عبادتگاہ میں ہوگا عزت یہ شیر ملازہ فرمائے کہ جمال اس کا کرم رحمان کا اہل محبت پر جمال اس کا کرم رحمان کا اہل محبت پر اور جلال اس کا غضب اللہ کا جنگاہ میں ہوگا اور جلال اس کا غضب اللہ کا جنگاہ میں ہوگا یہ شیر دیکھیں یہ آپ کے مطلب کا شیر ہے کہ ملیں گے شکل میں لانت کی کچھ سکے ملامت کے دیکھیں کافیہ لائے ہوں آپ سے خاص طور سے اس پر ہمارے جشم میں ایک خصوصیت بھی ہے ہم لوگوں کی خوشکسمتی ہے کہ جناب شمس الہسن صاحب قبلہ بھی تشریف لیا ہے اتفاق سے بنا رہا سے آپ بہت زبردست شاعر بھی ہیں خطیب بھی ہیں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے ایک صلاوات پر حبر محمد وعال محمد ملاحظہ فرمائیں گے ستارے مہو حیرت دیکھتے ہوں گے شب حجرت حفاظت کے لئے سورج حسارے ماہ میں ہوگا اور ملیں گے شکل میں لانت کی کچھ سکے ملامت کے ملیں گے شکل میں لانت کی کچھ سکے ملامت کے گزارہ ظالموں کا بس اسی تنخواہ میں ہوگا ملیں گے شکل میں ملیں گے شکل میں لانت کی کچھ سکے ملامت کے ملیں گے شکل میں لانت کی کچھ سکے ملامت کے گزارہ ظالموں کا بس اسی تنخواہ میں ہوگا گزارہ ظالموں کا بس اسی تنخواہ میں ہوگا حضرات ایک گزارش یہ ہے کہ صرف تین چار شورہ تشریف رکھتے ہیں آپ انس کو ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے جائیں گے اور ایک خاص گزارش آپ حضرات سے یہ ہے حالکہ سب مومنین بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو خود اس بات کا خیال ہے لیکن میں بچوں کے لئے فقط ارس کر رہا ہوں کہ یہ ٹوکن جو آپ کے درمیان تقسیم ہوئے ہیں تو اصول یہ ہے کہ جو لوگ آخر وقت تک یعنی قرآن دازی کے وقت تشریف رکھتے ہوں گے انہی کے درمیان یہ تبرکہ تقسیم کیے جائیں گے اگر کوئی شخص چلا گیا ہے اور اس کا نام نکلتا ہے تو وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا جو لوگ یہاں فرش محفل پر بیٹھے ہوں گے وہی حقدار ہوں گے لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے بارحال یہاں اس کو چک نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ سرکار باب المراد کی بارگاہ ہے اس بات کا خیال خود رکھئے گا کہ کوئی صاحب جائیں تو اپنا ٹوکن اپنے ساتھ لے کے جائیں کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے نہ جائیں ورنہ آپ جانیے سرکار باب الحوایت جانیے اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک ہی ٹوکن لے کے بیٹھئے گا جو صاحب بھی ہیں باقی ہم کچھ کہا نہیں سکتے آپ سے صرف ایک ہی ٹوکن لے کے بیٹھئے گا یعنی کوئی دو دو تین تین ٹوکن لیے وہ بیٹھے ہیں ورنہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے یہاں پر بیٹھ کر گناہگار ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو دوسری حضرات تشریف فرمائے ان کا حق بھی نہ جائے لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ تشریف فرمائے دو چار شہرہ اکرام اور ہیں ایک باواز بلنس علاوات پر ہیں برمحمد باواز